اسلام علیکم دستیز بی صدرہ افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ این این سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں اپنی اس ویلوگ میں شو بس ستاروں کی جو کہ آئے روز کسی نہ کسی وجہ سے تنقید اور تعریف کی ذر میں آئے رہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات رکھ کریں گے پولی ووڈ کا سونم باجوا جو کہ کسی بھی تعریف کی مختاز نہیں ہے اور وہ لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے اور یہ خبر ہے ہم سے ریلیٹڈ سونم باجوا نے اپنی شادی کو گزشتہ تین سالوں سے خفیہ رکھا ہوا ہے یعنی کہ کووڈ کے دوران سونم باجوا نے شادی کر لی تھی اور ابھی تک انہوں نے اس بات کا انکشاف نہیں کیا ہے معروف بھارتی پنجابی ادھکارہ سونم باجوا سے متعلق اہم انکشاف سامنے آیا ہے کہ ادھکارہ نے گزشتہ تین سالوں سے خفیہ شادی رکھی ہوئی ہے سال دوہزار تیرہ میں پنجابی فلم بیسٹ آف لکھ سے اپنے کریر کا آغاز کرنے والی معروف پنجابی ادھکارہ سونم باجوا سے متعلق بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ادھکارہ نے سال دوہزار بیس میں عالمی وباہ کرونا وائرس کے دوران لوک ڈاؤن میں دہلی کے ایک پائلٹ سے شادی کر لی تھی اور اس شادی کے بارے میں نہ تو انہوں نے انکشاف کیا کبھی اور جب بھی ان سے شادی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ ٹارمٹول کرتی رہتی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق سونم باجوا نے رکشیت اگنی ہوتری نامی ایک پائلٹ ہیں ان سے شادی کی اور انہوں نے اپنی شادی کو گزشتہ تین سالوں سے خفیہ رکھا ہوا ہے میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سونم باجوا نے سال دوہزار بیس میں تئیس ستمبر کو پائلٹ رکشیت اگنی ہوتری سے شادی کی تھی اور اس جوڑی کے ایک کمپنی بھی ہے جس میں یہ دونوں پارٹنرز ہیں اور سونم باجوا کی خفیہ شادی کی خبر نے ان کے مدہوں کو حیران و پریشان کر دیا ہے اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی نمزے بھی کارٹی ہوں گی اور بے پناہ چانے والے لوگ ہیں سونم باجوا کی نہ کہ پنجاب بھارت بلکہ پاکستان میں بھی لوگ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ ایک انہوں نے پاکستان میں کلوتنگ برینڈ کا شوٹ کیا اور وہ شوٹ چند منٹوں میں ہی اتنا وائرل ہو گیا اور لوگوں نے بہت پسند کیا اس شوٹ کو تو سونم باجوا کی خفیہ شادی کی خبر نے ان کے مدہوں کو حیران و پریشان کیا اور سونم نے خفیہ شادی سے مطالق ریڈٹ کی پوسٹ سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم پر بھی وائرلنڈ ہو رہی ہے دوسری جانب سونم باجوا اور ان کی ٹیم کی جانب سے ابھی تک خفیہ شادی کی خبر پر کوئی ردیعمل نہیں دیا گیا کوئی ترتید نہیں کی گئی اور ابھی تک ان کی طرف سے یعنی کہ سونم باجوا کی طرف سے اور ان کے ٹیم کی جانب سے دونوں طرف سے ہی خاموشی ہے واضح رہے سونم باجوا کشمار بھارتی پنجابی فلم انڈسٹری کی مقبول ترین ادھاکاروں میں ہوتا ہے وہ نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان میں بھی کافی مقبول ہیں سونم باجوا نے پنجابی فلم انڈسٹری کے علاوہ ہندی، تلگو اور تامل انڈسٹریز میں بھی کام کیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب روک کرتے ہیں بولی ووڈ کا تو جناب بولی ووڈ سپرسٹار ہرتک روشن اپنی نئی ایکشن فلم وار ٹو کی شوٹنگ کا آغاز سات مارچ سے کریں گے وار ون آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور وار ٹو کی جو شوٹنگ ہے وہ ابھی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے بھارتی میڈیا ذرائع کے مطابق جونئر اینٹی آر را فلحال اداکار کو جوائن نہیں کریں گے اور وہ اپریٹ میں شوٹنگ کا آغاز کریں گے وار ٹو سال دوہزار پچیس میں چودہ آگست کو ریلیس ہوگی جبکہ فلم کی شوٹنگ کا آغاز فیبریڈی دوہزار چوبیس سے ہو گیا ہے ڈیریکٹر آیان مکھر جی دوہزار تیس سے ہی فلم کی شوٹنگ کا آغاز کرنا چاہتے تھے لیکن ہر اتنی کروشن کی فائٹر میں مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنی فلم کا آغاز نہیں کر سکی میگا ایکشن اور تھریلر فلم کے لیے کیارا ایڈوانی کو خاتون کے مرکزی کردار کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے اور آپ کو بتاتے جائیں کہ انیس سو پچانوے میں بلوگ ویسٹر فلم کرن ارجن کے بعد شارو خان اور سلمان خان پہلی مرتبہ ایک ساتھ اس ایکشن فلم میں بہت بڑے پردے پر اپنے مددہوں کو محضوظ کریں گے واضح رہے کہ انیس سو پچانوے میں بلوگ ویسٹر فلم کرن ارجن کے بعد شارو خان اور سلمان کو ایک ساتھ کسی بھی مووی میں نہیں دیکھا گیا لیکن اس مووی میں دونوں جو ہیں وہ اپنے مددہوں کو محضوظ کریں گے یش راج فلمز نے اعلان کیا تھا کہ پتھان ڈائریکٹر اگلی فلم ٹائگر ورسیز پتھان بنائیں گے جس میں شارو خان اور سلمان خان ساتھ نظر آئیں گے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں لولی وود کی پاکستان شاو بیز انڈسٹری کی خوب روعدہ کارا درے فشاند سلیم نے فلموں میں آئٹم سونگز کی مخالفت کر دی ہے درے فشاند کسی بھی تارف کی مہتاز نہیں ہے جنہیں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ان کا ڈراما عشت مرشد جو کہ انڈیا میں بھی دیکھا جاتا ہے اسے سرہا بھی گیا اور بہت ہی لوگ اس ڈرامے کو بہت پسند کر رہے ہیں حالی میں ایک انٹرویو کے دوران درے فشاند سلیم نے زندگی اور کریئر سمیں ایک مختلف موضوعات پر کھل کر اظہار خیال کیا انٹرویو کے دوران انہوں نے فلموں میں آئیٹم سانگز کے حوالے سے اپنا محقف دیتی ہوئی کہا کہ فلموں میں آئیٹم سانگز نہیں ہونے چاہیے میری خواہش ہے کہ فلموں میں بھی اپنے سماج کی کہانیوں کو پیش کیا جائے درے فشاند واضح کیا کہ میں فلموں میں گانوں اور ڈانس کے خلاف نہیں میں خود بھی کتھک ڈانسر ہوں لیکن میں کسی بھی صورت آئیٹم سانگز کی حمایت نہیں کرتی انٹرویو کے دوران ادھکارا نے بتایا کہ انہوں نے ایک فلم سائن کر رکھی ہے تاہم انہوں نے اس فلم کا نام نہیں بتایا اور نہ ہی یہ بتایا کہ یہ فلم کب سیرمہ گھروں کی زینت بنے گی یعنی کہ عشق مرشد کے بعد اب جو درے فشان ہیں وہ کسی فلم میں جلوہ گر ہوں گی اور پوری امید ہے کہ وہ فلم بھی عشق مرشد کی طرح پاکستان کے علاوہ بھارت میں بھی چھا جائے گی آج کے بیلوگ سے اتنا ہی امید کرتی ہوں کیونکہ آپ کو ہمارا بھی لوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو ہمارا بھی لوگ اچھا لگا تو ہمارے چیاریل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو لازم میں پریس کیجئے تاکہ یعنی بل ویڈیوز کے نوٹکیشن آپ کو محصول ہوتے رہیں